فیچر چینل کیا ہوتا ہے اس میں کون کون سے آپشنز ہوتے ہیں اور اس کو کیسے اپلائی کرتے ہیں کیسے اس سے لے آؤٹ سیٹ کرتے ہیں چینل سے اس کو کیا فیدہ ہوتا ہے تمام چیزیں پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے چینل پر چینل پر آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سیٹ سے آپ نے یوٹیوب سٹوڈیو کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد لیفٹ سیٹ پر آپ کو ایک ٹیبل دکھائی دے رہا ہے جس میں بہت سارے آپشنز ہیں آپ نے نیچے کی طرف سکرول ڈاؤن کرنا ہے مونٹیزیشن کے نیچے کسٹمائزیشن کا آپشن ہے آپ نے اس کو انیبل کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد کافی سارے آپشنز آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کافی سارے ایسے چینلز ہوتے ہیں جن میں ان کے سیکنڈ چینل بھی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں انہی کے ہوم پہ ابھی ہوم پہ کیسے دکھائی دیتے ہیں یہ بھی آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہیں ایڈ کیسے کرتے ہیں یہ سیکشن آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہے جی فیچر سیکشن فیچر سیکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے سب سے اینڈ میں رائٹ سائیڈ پر پلس ایڈ سیکشن کا بٹن ہے اس کو آپ نے انیبل کرنا ہے اس کو کھولنے کے بعد نیچے پہ سب سے نیچے فیچر چینل کا اپشن ہے اس کو آپ نے انیبل کر لینا ہے اس کو انیبل کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے کسی بھی چینل کو جیسا کہ میں سرچ کرنے جا رہا ہوں آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے سرچ کر کے دکھا دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کو یعنی کہ یہاں پہ سرچ کا بٹن دبانا ہے ٹھیک ہے اور دبانے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کرنا ہے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی سارے چینلز ہیں جو سرچ ہو کر آگے ہیں اب ان میں سے ہم نے ٹریس کرنا ہے کہ ہمیں کون سا چینل یہاں پہ فیچر چینل کے طور پر لگانا ہے تو یہ ہمارا سکینڈری چینل ہے اس کو یہاں سے لیپ سائیڈ پہ چیک کر نشان لگا دینا ہے اور اس کو ہم نے دن کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دن کرنا ہے تو کچھ ایسے دن ہو جائے گا تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں فیچر چینل ہمارا شو ہو چکا ہے اور یہ ہمارا سکینڈری چینل ہے سیکنڈ چینل ہے اور اس کو ہم نے اپنے ہوم پہ دکھانا ہے اب یہاں پہ ہے جی میڈ میں ایک جی سبسکریپشن سیونٹی ایٹ ایسے چینل ہیں جنہیں ہم سبسکرائب کر چکے ہیں وہ بھی ہمارے ہوم پر دکھائی دے رہے ہیں گویا کہ ان کی بھی ساتھ ہی ساتھ پبلسٹی ہو رہا ہے ہمارے ویورشپ یہاں پہ بھی موو ہو سکتی ہے اور اگر ہم اسے پریویسی سمجھ کر اس کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں نہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے چینل یہاں پہ سبسکرائب کر رکھے ہیں تو یہاں پہ جہاں پہ میں نے ماؤس رکھا ہوا ہے ایرو رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں بار بار ہائیڈ کر رہا ہوں یہاں پہ ہم نے کرنا ہے کلک اور ریموو سیکشن کا بٹن دبا دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکشن جو سبسکرپشن کا تھا ریموو ہو چکا ہے اب اسی طریقے سے ہم کسی اور چیز کو یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے وہ ہم اسے اوپن کر پاتے ہیں تو یہاں پہ پاپلر ویڈیوز کو ہم سب سے پہلے اگر دکھانا چاہتے ہیں تو پاپلر ویڈیوز کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور پاپلر ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سیکشن میں آ چکی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ سیکشن میں آتے ہیں تو یہاں پہ ہے ملٹیپل پلی لیسٹ لائیو سٹریمنگ لائیو نو کا اپشن لائیو نو کا اپشن بھی ہم دکھائے دیتے ہیں لائیو نو کا سیکشن ہے جب بھی میں لائیو سٹریمنگ کروں گا تو اسی سیکشن میں آ کر ہماری لائیو کو آپ دیکھ پائیں گے اور ہم سے لائیو چیٹ بھی کر پائیں گے یہ چینل کا لے آؤٹ آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ کیسے تبدیل ہوتا ہوتا گیا ہے اور اس کو اپلائی کیسے ہم کر رہے ہیں اور آپ نے بھی اپنے چینل پر ایسے ہی کرنا ہے ویورز اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ پر کچھ اور بھی آپشنز ہیں چینل ٹریلر چینل ٹریلر کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو تھوڑا سا سرسری بتا دوں یہ چینل ٹریلر یہاں پہ یہ ویڈاؤٹ مونٹائز ویڈیو ہوتی ہے جس میں آپ نے تمام چینل پہ جس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں جو بھی ویڈیوز اور سلوشن ریویوز پیش کے جا رہے ہیں ان کے ایک مختصر سی ویڈیو آپ بنا کے یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر مونٹائزیشن آن نہیں ہوتی جسٹ یہ ایک قسم کا تعرف ہوتا ہے ٹریلر ہوتا ہے جیسے عام طور پر مویز کے ٹریلر اس کے ایکشنز اور اس کے میجر جو پارس ہیں ان کے مشتمل ایک ٹریلر ویڈیو جاری کی جاتی ہے فیچر چینل وہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ کسی بھی ویڈیو کو فیچرز کے طور پر پیش کر سکتے ہیں یا ایک اپنی الگ سے ویڈیو بنا کر فیچر چینل میں ایڈ کرتے ہوئے یہ بھی ایک ٹریلر کی طرح ویڈاؤڈ مونٹائز یہاں پر دکھائی دے گی یہاں ایڈ کا بٹن آپ نے دبا کر لگا دینیے کوئی سی ویڈیو یہ سمپل طریقہ ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اور بھی چیزیں ہیں جیسا کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر پاسٹ لائیو ہے جو آپ کی پہلے سے لائیو موجود ہیں وہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں فیچر چینل دکھا چکا ہوں تمام چیزیں دکھا چکا ہوں ملٹیپل پلیلسٹ بھی آپ کے سامنے اوپن کر دیتا ہوں آپ یہ ملٹیپل پلیلسٹ کا بٹن یہ ہے جی آپ ان کو کچھ یوں کر دیتے ہیں ان کو سیلیکٹ کرتے جانا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ جتنی بھی پلیلسٹ یہاں پہ سیلیکٹ کر چکے ہوگے تو وہ تمام کی تمام یہاں پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائی ہوتی جائیں گی آپ یہ تمام کی تمام پلیلسٹ ہم نے کر دیا آپ ان کو ڈن کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے یہ ڈن کر دیا ہے اور یہاں پہ ملٹی پلیلسٹ بھی آ چکی ہیں ٹھیک ہے ویورز اب ملٹی پلیلسٹ کے سیکشن کو ہم اگر ریموو کرنا چاہیں تو ریموو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہے یہاں پہ تھری ڈوٹ کا بٹن ہے اور اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریموو بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوستو آپ نے کیسے اپنے چینل کا لے آؤٹ سٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کو پبلش کر دینا ہے پبلش کے بٹن کو دبا دینا ہے تو آپ کے چینل کا لے آؤٹ تبدیل ہو جائے گا جسٹ آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پرمنٹلی طور پر ہمارے چینل کا لے آؤٹ تبدیل ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ بھی تبدیل کر سکتے ہیں کسی کے چینل کو پرموٹ کر سکتے ہیں آنے والے ویورز کو سبسکرائبر کو ڈھونڈنے میں ویڈیوز کو شفل کرنے میں چھانٹی کرنے میں اپنی مطلوبہ ویڈیوز کو دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے آپ کی ایک اگر پلی لسٹ پر ویڈیو پلے ہوتی ہے تو باقی ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ پلے ہوتی جائیں گی اس سے آپ کا ریونیو واش ٹیم اور سبسکرائبر کے علاوہ ویوز بھی بڑھتے ہیں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ